بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں فٹ رہنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو منٹلی سٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں تو میری کچھ باتیں لازمان یاد رکھے گا ان پہ عمل کیجئے گا اور یہ وہی سیکرٹ ہے جو اس پہ عمل کر کے میں نے اپنی زندگی کو بدلا اور میں سٹل بدل رہا ہوں یہ باتیں بہت قیمتی ہیں ان کی قیمت میں نے ادا کی ہے I hope so کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں تو آپ کو بہت بڑی قیمت ادا نہ کرنی پڑے سب سے پہلی چیز اپنی زندگی میں نماز کو لے آئیں نماز کو لے آئیں سب سے پہلی چیز اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کریں مرد باجمات نماز کا مسجد میں احتمام کریں احتمام کریں اور عورتیں گھر میں نماز کی پابندی کریں دوسری چیز قرآن کی تلاوت ریگلرلی بیسس پہ قرآن کی تلاوت کرنا یا تھوڑا سا قرآن پڑھنا یا تھوڑا سا قرآن سن لینا چند منٹی سن لینا آپ کو بہت کچھ سکھا دے گا آپ کو بہت ہلکا بنا دے گا آپ کے اندر سے نکال کے آپ کو اس ذات کے اوپر یقین آپ کا بنا دے گا جس ذات نے اس پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے جس ذات نے اس پوری کائنات کو پکڑا ہوا ہے ورنہ آپ یہی سوچے گے کہ آپ اپنی پریشانیوں کے ذمہ دار ہیں اور یہی ایک چیز آپ کی منٹل ہیلتھ کو تباہ و برباد کرتی رہے گی چھوڑ دیں اس چیز کو اور پکڑ دیں اس چیز کو کہ ہر چیز کو بنانے اور مٹانے والا صرف اللہ ہے جلدی سونا جلدی اٹنا جتنی جلدی ہو سکے سوئیں اور جتنی جلدی ہو سکے اٹھیں فجر کی نماز سے پہلے پہلے آپ اٹھ جائیں اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے اٹھنے والے لوگ جلدی سونے اور جلدی اٹھنے والے لوگ کم سے کم ڈپریشن میں جاتے ہیں وقت پر سونے کے ساتھ ساتھ ہے وقت پر کھانا کھانا کم کھانا ہر چیز کے اوقات ہوتے ہیں اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگے تو وقت پر کھائیں اور رات کے کھانے کو ایسے کھائیں کہ رات کا کھانا آپ نے سونے سے تین چار گھنٹے پہلے کھا لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کے بعد تھوڑی سی واک کریں لیکن واک لازمان کریں رات کے کھانے کے بعد ویسے پورے دن میں آپ نے کم از کم ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ واک کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈپریشن کو کوپ کرنے میں آپ کی فورٹی تو ففٹی پرسنٹ ہیلپ کریں گی اور انٹرنیٹ آپ کو بہت سے سٹڈیز ملیں گی کہ جو آپ کو یہ چیزیں بتاتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کے لئے انڈورفنز کا کام کرتی ہے انڈورفنز جو ہوتے ہیں وہ پین کلرز ہوتے ہیں وہ ایک انٹی ڈیپریسنز کا کام کرتے ہیں تو ایکسرسائز کو آپ نے لازمان اپنے جو ہے وہ شیڈیول میں ڈال لینا ہے تھوڑا سا وقت اپنے آپ کے لئے نکال لیں اکیلے میں بیٹھیں سوچیں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو کہاں سے چلے تھے زندگی کہاں زندگی لے آئے کونسی چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور کونسی چیزیں بھری جو آپ نے پکڑ رکھی ہیں یہ جب آپ خاموشی میں کچھ وقت اپنے آپ کو دیں گے کہ آپ کی ذات خود بخود چیخے گی چلائے گی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو ضمیر کی آواز آپ کو اس وقت سنائی دے گی جب بہت سے لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو تب انسان کو جو ہے وہ اندر کی آواز سنائی نہیں دیتی بھلے پانچ منٹ کے لئے ہی سہی مگر روزانہ کسی ایک بک کو پکڑ لیں اور اس پر پڑھنا شروع کرتے ہیں پانچ منٹی سہی زیادہ نہیں پانچ منٹی پڑھنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کی یہ پڑھنے کی عادت بڑھتی جائے گی اور جب آپ کی یہ پڑھنے کی عادت بڑھ گئی آپ دیکھئے گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ جتنے یہ جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے نیورنز ان کے پیٹرنز ان کے نیورو پاتھ ویز بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں کیونکہ وہ فکس مائنڈ سیٹ نہیں رہتے پھر وہ فلیکسیبل ہو جاتے ہیں اور فلیکسیبل مائنڈ سیٹ ہمیشہ سولوشنز تلاشتا ہے فکس مائنڈ سیٹ ہمیشہ انسان کو پریشان رکھتا ہے پریشان کرتا ہے کسی ایک دوست سے کزن سے بہن سے بھائی سے جو آپ کے گھر میں نہیں رہتا گھر والوں کے ساتھ آپ نے بہت اچھا اخلاق رکھنا ہے لیکن جو لوگ آپ کے دوست ہیں بہن بھائی ہیں یا کہیں ماں باپ کسی دوسری سیٹی میں رہتے ہیں یا دوسرے علاقے میں رہتے ہیں یا دوسرے ایک ہی سیٹی میں رہ کے تھوڑے دور رہتے ہیں آپ سے روزانہ کی عادت بنا لیں پانچ منٹ کے لیے ہی صحیح لیکن بات کرنی ان لوگوں سے شروع کر دیں اور ہفتے میں ایک بار یا دو بار گیٹ ٹوگیدر اپنے گھر میں رکھ لیں گیٹ ٹوگیدر رکھنے سے آپ دیکھئے گا آپ کی پرابلمز آپ کی کتنی زیادہ کم ہو جاتی اور آپ خود کو منٹلی کتنا سٹرانگ محسوس کرتے اپنے دن کا آغاز ہمیشہ دعا کے ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ صدقے سے کریں صدقہ پیسوں سے بھی ہو سکتا ہے اچھی بات سے بھی ہو سکتا ہے مسکراہت سے بھی ہو سکتا ہے لیکن کوشش کریں کہ غریبوں کی مدد زیادہ سے زیادہ کریں اور صدقہ آپ کی ہر بلا کو ٹالتا ہے آپ کی ہر پریشانی کو ٹالتا ہے اور آپ کو سکون دیتا ہے دلی سکون کے لیے صدقہ خرات کرتے رہنا بہت ضروری ہے سب سے اہم چیز اپنے دماغ کو ہمیشہ پوزیٹیو کرتے رہیں اپنے دماغ کے اندر ہمیشہ پوزیٹیو ڈالتے رہیں ہمارے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو اگر ہم اپنے کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن ہم اگر اپنے دماغ کو اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھ کے وہ کام نہیں کر رہے ہیں سو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چیز ہمیں ہنڈرڈین ٹین پرشنٹ وہ ریزلٹ دے جو ہم اسپیکٹ کر رہے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ڈیزائربل آپ کے متوقع جو آپ سوچ رہے ہیں ویسے آپ کو ریزلٹس ملیں تو جو بھی آپ کام کریں اللہ کے صبر و شکر کے ساتھ اس کام کو کریں نیک صاف نیت کے ساتھ کریں اور اس کو پوزیٹیو رکھ کے کریں اس کا پوزیٹیو ہونا بڑا ضروری ہے آپ کا سیلف بلیو ہونا بڑا پوزیٹیو ہونا بڑا ضروری ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں بہتر کر رہا ہوں اور یہ جو بھی میں کر رہا ہوں یہ بہترین طریقے سے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ مجھے فروٹفل ثابت ہوگا یہ میرے لیے بہترین ثابت ہوگا یہ چیز مجھے جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گی میرے پیٹرنز اتنے سٹرانگ ہوں کہ ان میں ذرا بھی فلیکسبلیٹی نہ ہو ان میں لچک نہ ہو کوئی بھی کام کریں یہ سوچ کر ضرور کریں کہ یار یہ ہنڈرٹ ان ٹین پرشنٹ ہوگا ہم لوگ جو انزائیٹی میں ہوتے ہیں انزائیٹی میں آپ کو سب سے جو بڑی چیز لاتی ہے that is your fear در ورنگ ہر چیز کے بارے میں ورنگ یہ نہیں ہوگا ہم نیگٹیو پہلے سوچ لیتے ہیں اور پوزیٹیو بعد میں سوچتے ہیں اسی لیے جو لوگ بھی اپنے منٹل ہیلتھ کو ہنڈرڈ ان ٹین پرشنٹ آپٹیمم کرنا چاہتے ہیں اسے میکسیمم کرنا چاہتے ہیں پوزیٹیو سوچیں آپ کی پوزیٹیو سوچ آپ کے اندر وہ وہ ڈیویلپمنٹس کر دے گی جو آپ کئی سالوں سے سوچ رہے ہیں کرنے کا مگر آپ کر نہیں پا رہے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں وہ ڈیویلپمنٹ ہوں تو پوزیٹیو سوچیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ہنڈرڈ ان ٹین پرشنٹ کوشش کریں نہ ہوں تو کوئی بات نہیں پھر بھی اپنے اندر سے ہنڈرڈ ان ٹین پرشنٹ یقین کے ساتھ کوشش کرتے رہیں ماف کرنا سیکھیں خود کو بھی اور دوسروں کو بھی ہم ہم ڈپریشن میں اس لیے بھی چلے جاتے ہیں کہ ہم پرانی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں ہم پرانی باتوں کو سوچ سوچ کے خود کو پریشان کرتے رہتے ہیں اس نے یہ کیا اس نے ایسے کیا میں نے ایسے کیا میری یہ غلطی تھی مجھے یہ نہیں کرنا چاہئے تھا ڈپریشن میں انسان پرانی باتوں کو اکثر یاد کر کر کے اپنے جو ہے وہ پریزنٹ کو ڈیمیج کرتا رہتا ہے زندگی نہ تو وہاں ہے نہ تو وہاں ہے زندگی اصل میں یہاں ہے آج اس پل میں ہے آج اس لمحے میں ہے یہ جو لمحہ ہم گزار رہے ہیں در حقیقت یہی زندگی ہے اگر ہم کسی کی نیگٹیوٹی کو یاد کرتے رہیں گے یا اپنی بری باتوں کو یاد کرتے رہیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم دماغ کو اسی سٹیٹ میں لے آئیں گے کہ جہاں وہ پیچھے کی باتوں میں الجا ہوا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا جا رہا ہے جبکہ زندگی تو وہاں ہے نہیں زندگی تو یہاں ہے تو یہاں کی ہماری ہر چیز ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جائے گی ہماری ہر چیز جو ہے وہ بری ہونا شروع ہو جائے گی تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ اگر زندگی میں ہم نے بہترین کرنا ہے تو ہمیں اس پل میں رہنا ہے اس پل میں دنیا کو بنانا ہے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور اس ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں السلام علیکم اللہ حافظ